Hello everyone and welcome to Kodon3 Slavers apart from your own preparations آپ کسی ایک بک کو پک کیجئے اور سلیبس یا پرپریشن کے بعد میں کسی ایک کتاب کو جب آپ پڑھئے گا تو یہ longer term میں this is going to help you a lot تو اکثر بچے پڑھتے ہیں کچھ بچے نہیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہم سے ہمیسا پوچھتے ہیں یا اپنے فیکلٹیز سے پوچھتے ہیں کہ کون سی وہ سبجیکٹ ہیں یا کون سی کتابیں ہیں جو ان کو پڑھنے میں ان کو بینیفٹ ملنے جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے فیبریٹ بکس وغیرہ کو پک اپ کرتے ہیں میں بھی سوچا کہ میں ان میں سے کسی ایک کتاب کو اٹھا کر کے اس کے ایک سیریز کے بارے میں میں تیاری کروں جس میں ہر چیپٹر کے دیٹیل کے ویڈیوز دیٹیل ویڈیوز جو ہیں پوائنٹ وائز، ٹاپک وائز وہ دیٹیل ویڈیوز آپ کو ملیں گے اور ایک جنرل کنسیدریشن میں مجھے پتا چلا کہ میں نے بچوں سے جب بات کی تو پتہ جلا کہ all students چاہے وہ ان کا فیبریٹ سبجیکٹ کوئی بھی ہو کہیں نہ کہیں وہ بائیہ کمیسٹری کو لے کر کے اسٹرگل کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں میرے اپنے تھوٹ پروسس سے بھی میچ کر رہا تھا کہ میں بھی بائیہ کمیسٹری پہ ہی ایک ویڈیو سیریز بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے یا کوئی بھی بچے اگر میرے سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ لین انگر is one book that you must go through from page number one to the page number last اور یہ ایک بائیہ کمیسٹری کی کتاب نہیں ہے بلکہ لائف سائنس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں یا جتنے بھی پروسسز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ایک بائیہ کمیکل اپروچ کر کے اس کو سالف کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے کسی بھی چیز کو بائیہ کمیکل اپروچ کے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے apart from that this is one book that concerns with all the topics that you are related with your life science اور بہت سارے ایسے topics ہیں جو آپ کے بہت سارے انٹرنس کے سلبس یا اس سے میچ کر جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں ایک چیلنجنگ بھی ہے کیونکہ اکسر ہم ہلکی چیزوں پر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں جہاں چیلنجز کم ہو لیکن میرے ساتھ اور کچھ سٹوڈنٹس اور بھی ہیں میرے ان کے ساتھ just opposite ہے کہ we always take some topics that is very much challenging to us اب جیسے میرے سے جڑے ہوئے جتنے بھی بچے ہیں کسی بھی کتاب کو لے کر کے یا اس کے سیریز کے بارے میں اگر میں بنانے کی بات کر رہا ہوں تو اکثر جو جنیٹکس کا پارٹ ہے یا مولیکلر بیولوجی کا پارٹ ہے یا ریکومینٹ ڈین ای ٹکنلوجی کا پارٹ ہے میں اسی ٹاپک کو اٹھاؤں گا لیکن انہیں بھی سائد آسچاری ہو رہا ہوا کہ آچانک سے روحی سر کو کیا ہوا کہ وہ بائیوٹیک اور مولیکلر بیولوجی ریکومینٹ ڈین ای ٹکنلوجی کو چھوڑ کر کے بائیو کمیسٹری کے پارٹ کو اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ ہاں the students are struggling اور ایک چیز ہے کہ اس سیریز کو بنانے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ میرے کئی سارے بچوں نے بہت اچھے انٹرنس examinations کو کلیر کیا ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آگے جا کر کے کچھ پیپر پریزنٹیشن ہے یا ایس او پی لکھنا ہے یا کوئی بھی ٹاپک کے بارے میں کچھ تیار کرنا ہوتا ہے تو they started struggling there اور کہیں نہ کہیں جیسے ایک سیمپل سا چیز ہے کہ انٹرنل examinations میں آپ کو پاورپرنٹ پریزنٹیشن بنانے کی بات کی جاتی ہے اور چونکہ آپ انٹرنس کے سمیہ میں آپ نوٹس پڑھ رہے ہوتے ہو اور بھی دو تین بکس ہیں پبلکیشنس ہیں which I'm not going to take the name off تو ان کی کتابوں کو پڑھ کر کہ آپ انٹرنس دے رہے ہوتے ہو اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی کتاب کو سائیڈ میں رکھ کر کے apart from your all studies ان چیزوں کو پڑھو because the amount of informations amount of knowledge that has been given in those books they are unparallel to any book تو کہیں نہ کہیں جو بچے ہائر سٹڈیز میں جاتے ہیں امیسی وغیرہ میں تو اس بات کو لے کر کے اکسر concern ہو رہے ہیں کہ سر وہاں آنے کے بعد میں ہمیں کسی بھی حال میں self study یا کسی بک کو اٹھا کر کے پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو یہ concern ہے ہمارے لیے خاص کر part 1, part 2, part 3 والے بچوں کو تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ you are too late تو کہیں نہ کہیں یہ concern ہمارے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ان کو graduation میں یہ ایک prime time ہوتا ہے when you are away from your class 12th and آپ graduation میں آ چکے ہوئے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے تھوڑا سا buckle up کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو level up کرنے کے لیے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سمیں نکل جاتا ہے بچوں کا self study والے ٹائم میں جہاں پہ وہ اچھی کتابوں کو نہیں پڑ پاتے اس میں صرف بچوں کی ہی گلتی نہیں ہے میں بلتا ہوں کہ گلتی تو کسی کی بھی نہیں ہے in fact کہ یہ books بھی بہت زیادہ costly آتے ہیں اس لئے یہ سب لوگ یا سب ہی بچے afford نہیں کر سکتے ہیں لینگر itself will cost you approximately 3-4000 روپیز I don't know when I was in graduation it used to be like 1200 روپیز at that time it has been like 17, 16, 17 years ago تو بچے بھی afford نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے میں بار بار teachers کو بھی insist کر رہا تھا کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنے classes میں include کیجئے اور صرف guide dependent اور notes dependent ایک generation ہمارے لیے تیار ہوتے چلا جا رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ایک پل ہے میرے سائیڈ سے کہ I will start with لینگر اور لینگر میں 28 chapters ہیں جن کو انہوں نے 3 part میں بانٹا ہوا ہے اور کوئی بھی chapter جو ہے وہ لگ بھا لگ بھگ سب units کے حساب سے اگر دیکھیں اگر chapter number 1 ہے تو اس میں unit 1 میں chapter number 1 ہے اور chapter number 1 میں 4 points دیا گیا ہوئے ہیں اور ان چار چار point یا پانچ point ملا کر کے پورا ایک chapter cover کیا گیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ لینگر کے پورے book میں جتنے بھی chapters ہیں اس میں 5 سے زیادہ points نہیں دیا گیا ہوئے ہیں یعنی اگر میں 26 number chapter بھی اٹھاتا ہوں تو 26.12345 یہ کر کے chapter ختم ہو گیا ہوا ہے سو میں یہ پلان کر رہا تھا کہ chapter number 1 کا first point اٹھاتا ہوں پھر اس کے ویڈیوز بناتا ہوں اس کو explain کرتا ہوں پھر second point اٹھاتا ہوں پھر اس کو کرتا ہوں یعنی کہ اگر آپ چار ویڈیو دیکھتے ہیں approximately 15 minutes کا not less than 15 minutes کیونکہ point 1 یا point 2 جو ہیں وہ لگ بھگ لگ بھگ تو کسی بھی حال میں اگر میں کسی ایک پیج کو ایک منٹ یا دو منٹ کیلئے بھی ڈیل کرتا ہوں تو 15 سے 20 منٹ پچیس منٹ کا ایک ویڈیو تیار ہوگا not less than that so apart from all those students who we are complaining یا ان کے پاس میک رہتا ہے کہ sir آپ کے ویڈیوز بہت لیندی ہوتے ہیں تو بیچ میں میں نے وہ بھی کیا تھا کہ اپنے کلائنٹس کو جن کو میں آن لائن پڑھاتا ہوں ان کو ایک ریکارڈ ویڈیو دینا ہوتا تھا تو میں نے ان کو بولا کہ instead of sending my ویڈیوز to you so let me upload it on youtube so that it is always available on the database میں اس بارے میں بھی ایک بار بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ویڈیوز ایبلیبل ہیں کوڈون 3 پہ آپ ان کے چینل پہ جا کر کے اور اس ویڈیو کو دیکھنی کی ضرورت نہیں ہے میں نے سارے کے سارے ویڈیوز کو پلیلیسٹ کے ہی ساپ سے arrange کیا ہوا ہے so there are playlists related with the class 11 there are playlists related with the class 12 neat examination bsc classworks جو ہوتے ہیں اس کا بھی recorded videos available ہیں ابھی جو ویڈیو آنے والا ہے وہ ویڈیو series of لیننگر کے نام سے آنے والا ہے تو آپ کوڈون 3 پہ اس ویڈیو کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو topic wise ہو سکتا ہے کہ آپ جس topic کو سرچ کر رہے ہو سکتا ہے وہ topic میرے اندر میں یا ہو گیا ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے چینل پہ آ کر کے playlists میں سرچ کیجئے اور آپ کو وہ topic وہاں پہ series of لیننگر کے نام سے مل جائے گا 1.1 1.2 1.3 اور جتنے بھی ویڈیوز ہیں جن کا نام دیا گیا ہوا ہے وہ بک کے topic کے نیم کے ہساپ سے دیا ہوگا ہے so اس سے بھی آپ کو ایک فائدہ ہونے جائے گا so کو اس سے مل ایسی تیوز بکی آپ کنی چیز چیز جو بکی لیننگر ویلس وکر جتی واتس جتی واتس ملکلر بلوڑی جن the cell of Albert from the Albert or olden prime rose for the recombinant dna technology and immunology for immunology from kube یہ کچھ بہت اچھے renown books ہیں approximately ایک بک کو سارے ویڈیوز بنا کے cover کرنے میں not less than six months seven months لگتے ہیں لیکن اگر آپ دو سال تین سال میں دے رہا ہوں as a faculty it will be like starting from the biochemistry then I will move to the molecular biology of course to اگر اس طرح سے تیار کر دیتا ہوں تو ایک set of videos آپ کے پاس ایویلیبل ہیں جو آپ کسی بھی بک کے کسی بھی چاپٹر کو ایک lucid language میں will try to keep the language as lucid as I can because most of the students are from Bihar only the viewers are from all over India but میری جو student ہیں وہ بیحار کے زیادہ ہیں تو دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بھول نہیں بھولیے گا یا بتانا میں نہیں بھول چاہتا ہوں کہ اگر آپ first time اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور please do not forget to subscribe i just want to reach 1k subscribers so that i can come live on the youtube and take classes اور جو بھی live میں facilities ہوں سکتے ہیں میں اس کو بھی explore کرنا چاہتا ہوں so thank you guys and just wait for my upcoming videos and let's start these things thank you